بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج 26 اگس 2022 فرائیڈے ہے اس ویڈیو میں ہم انیلیسز کریں گے فاریکس کے تقریباً تمام امپورٹنٹ سپیرز کا سب سے پہلے ہم گولڈ کو دیکھ لیتے ہیں دوستو اگر کل دیکھا جائے گولڈ پرائیس کافی انکریز ہوئی اور میں نے ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ مارکٹ جو ہے ستارہ سو ستر کی طرف جا سکتی ہے یہاں سترہ سو اٹالیس سے مارکٹ یہ پیوٹ پوائنٹ سے آپ ہونے لگی اور سترہ سو پچپن یہ تھی مارکٹ کی ریزسٹنس اور پریویس ہائے اس کو بریک کرتے ہوئے سترہ سو پینسٹر تک چلی گئی پہلے ہم نے یہاں پہ سیل کی ٹریڈز لگانے کی کوشش کی صبح کل صبح لیکن جب ہمیں لگا کہ مارکٹ کا ٹرینڈ بولش ہو چکا ہے تو جلدی جلدی ہم نے سیل کی ٹریڈز کلوز کر کے بائی کی ٹریڈز لگائیں اور ان کو ہولڈ کیا اور ماشاءاللہ اچھا خاصا پروفٹ بوک کیا اس کے بعد جب مارکٹ ڈاؤن آنے لگی تو سیل کی ٹریڈ لگانی چاہیے تھی لیکن کال یہی فیل ہو رہا تھا کہ مارکٹ کا ٹرینڈ جو ہے بولش ہے اس لیے ہم نے کہا کہ ڈپ سے بائی پکڑیں گے مارکٹ ڈاؤن آ چکی ہے فیفٹین منٹ ٹائم فریم میں یہ ڈبل باٹم لگ چکا ہے اب جو ہے مارکٹ اس ڈبل باٹم سے اپ ہو سکتی ہے صحیح ہو گیا لیکن یہ آرزی یعنی کہ بولشنس ہوگی یعنی کہ تھوڑا اگر پرائز انکریز ہوتی ہے تو یہ ٹیمپریری ہوگی اوورال دیکھا جائے تو مارکٹ یہ دیکھیں یہ فیبوناچی ہم نے لگایا ہے فیبوناچی ریٹریسمنٹ سے تو مارکٹ ٹیکنیکلی سترہ سو سنتالیس اور سترہ سو بیالیس تک ڈاؤن آئے گی اور پھر یہاں سے اٹھارہ سو کی طرف جا سکتی ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں نیوز فردر ٹیکنیکل انیلیسز ہم بعد میں کرتے ہیں دوستو فاریکس فیکٹری پہ اگر چھبیس تاریخ کا آج کا ڈیٹا دیکھا جائے تو ساڑھے پانچ بجے کور پی ای سی کا ڈیٹا آئے گا ہائی امپیکٹ نیوز ہے یہ اس کے علاوہ چار یہ لو امپیکٹ نیوز یہ بھی ساڑھے پانچ بجے ہیں فردر دیکھا جائے تو سات بجے بہت امپورٹنٹ یہ جو نیوز ہے فیڈ چیئرمن پاول کی سپیچ ہے سات بجے اور آج سارا دن مارکٹس سلو رہ سکتی ہیں اس کے علاوہ میڈیم امپیکٹ ایک نیوز ہے اور یہ لو امپیکٹ نیوز ہے اور جیکسن ہول یہ نیوز سارا دن آج ان کی جو ہے نا سپیچ جاری رہے گی اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سینئر ٹریڈرز ہیں جو سمجھ دار ٹریڈرز ہیں وہ آج ٹریڈنگ ہی نہیں کریں گے پھر بھی اگر آپ ٹریڈ لگانا چاہیں تو سٹاپ لاؤس کے بغیر کوئی ٹریڈ اوپن نہ کریں اب گولڈ کے بارے میں نیوز دیکھ لیتے ہیں ایشن شیئر رائز ہاں جی یہ ہے اپڈیٹ گولڈ کلوز ہائر as the dollar weakens ahead of friday's speech by fed chairman pavel gold edges up as the dollar weakens ahead of friday's speech by fed chair pavel gold rises as dollar dips jackson hole meet on radar gold firms as dollar eases in run up to jackson hole event اچھا یہ ساری نیوز جہیں ہیں gold hits one week high as dollar dips fed symposium in focus تو یہ ساری نیوز جو ہیں ان سے یہی ہمیں لگ رہا ہے کہ کل جو ہے dollar ڈاؤن آنے کی وجہ سے gold پہلے up ہوا اور آج جو ہے important news ہیں اس لیے یعنی cautious ہو کے trading کی جائے stop loss کے بغیر کوئی trade open نہ کی جائے دوستو اگر ہم dollar کو دیکھیں تو کل جو ہے dollar کافی down آیا اگر ہم zoom کر کے اس کو دیکھیں dollar کے چارٹ کو ہاں جی زیادہ ہی zoom ہو گیا ہے ہاں جی یہ صحیح ہے تو اس کی price یہ دیکھیں یہ جب red candle بنی تو یہاں تک کافی down آئی اس لیے gold up ہوا اس کے بعد آج یہ 108 شریف 22 پہ ہے یعنی کہ تھوڑا up ہوا ہے dollar دوستو آج کے لیورز لگا لیتے ہیں ڈی وان کا ٹائم فریم open کریں گے یہ کل والی candle یہ جو green ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ہم نے لگا دی resistance پی وڈ پوائنٹ ہم نے لگا دی ہے سینٹر میں اور نیچے لگا دی ہم نے support وک کو بھی consider کیا جاتا ہے 15 minute time frame میں further adjust کر لیتے ہیں ہاں جی یہ تینوں levels تقریبا ہمارے لگ گئے ہیں resistance صحیح ہے support کو تھوڑا اور اوپر کرنا ہوگا یہاں پہ صحیح ہے اور pivot point بھی تقریبا ٹھیک ہے یا فیو ناچی سے اس کو fat کر لیتے ہیں pivot point کو یہاں پہ plus کے اوپر ٹائپ کیا نیچے آئیں گے یہ ہے فیبو ناچی retracement یہاں سے لے کے یہاں تک drag کریں گے ہم اور یہ 50 کا level کہاں بن رہا ہے یہ بن رہا ہے ہاں جی اس لیے اب ہمارا یہ ہے pivot point فیبو ناچی کو ہم نے ڈیل کر دیا 1757.67 یہ ہمارا ہو گیا آج کا pivot point دوستو آج ہماری trading strategy کیا ہونی چاہیے آج gold اپ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں مارکٹ پیوٹ سے ڈاؤن تو آئی یہاں تک مارکٹ ڈاؤن آئی ہے لیکن یہ جو ہے نا ڈبل باٹم لگا کے آپ پہ ہو رہی ہے لیکن آج سارا دن مارکٹ سلو رہے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ بڑے traders جو ہیں وہ high impact news آنے سے پہلے کوئی trade open نہیں کریں گے مارکٹ میں ہمیں زیادہ movements دیکھنے کو نہیں نظر آئیں گی آج دوستو مارکٹ آپ کہاں تک ہو سکتی ہے gold کی میں آپ کو بتاؤں ڈاؤن سترہ سو پینچ سٹھ یعنی کہ کال والے high کو touch کر سکتی ہے اس کے بعد اگر اس کو break کرتی ہے تو سترہ سو ستر تیہتر تاک آپ ہو سکتی ہے صحیح ہو گیا یہ بہترین point تھا buy کے لئے اب بھی اگر چھوٹے time frame کو one minute کو آپ open کار لیجئے گا ہاں جی فی الحال تو یہ آپ جا رہی ہے اگر down آتی ہے یہ دیکھیں ڈیکیٹرز یہاں پہ سب جب bottom میں آ جائیں تو پھر یہاں سے ہم buy پکڑ سکتے ہیں نیچے stop loss لگا سکتے ہیں اب stop loss کتنا ہونا چاہیے ہاں جی اگر اس current price جو ہے نا سترہ سو پچپن شرح 84 ہے تو stop loss سترہ سو 48 رکھا جا سکتا ہے سترہ سو 48 کے stop loss کے ساتھ buy کی trade لگائیں گے first tip یہ ہوگا pivot point سترہ سو ستاون سیکنڈ ٹی پی سترہ سو پیشنٹ ثرڈ ٹی پی ہوگا سترہ سو ستر یہ ہے ہماری gold کے اوپر trading strategy لیکن یہ عارضی طور پر آپ ہوگا اور ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس نے down آنا ہے سہی ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ سکسٹی وان پوائنٹ ایٹ کا لیول جو ہے فیبوناچی کا یہاں تک down آئے گا یا 50 کا جو لیول ہے یہاں تک یعنی کہ سترہ سو دوبارہ اس کو ہم دیکھیں 30 منٹ میں صحیح پتہ چلے گا 30 منٹ ٹائم فریم میں اور یہ کرسر کو ہم یہاں پہ لے آئیں گے 50 کے لیول کے اوپر سترہ سو چھالیس اشاری اٹھاون یعنی کہ سترہ سو سینٹالیس تک down آ سکتا ہے اور سترہ سو بیالس تک down آ سکتا ہے یہ دیکھیں سترہ سو اکتالیس اشاریہ چورانوے یعنی کہ سترہ سو بیالس تک ٹھیک ہے اس کی کریکشن بنتی ہے ٹیکنیکلی پھر یہاں سے یہ آپ جا سکتا ہے it means جیسے ہی ہم بائی کی ٹریڈز کا پروفٹ بوک کریں تو دوبارہ سیل کی ٹریڈ ہم لگائیں گے وہ بھی جاب سیل کا سگنل بان رہا ہوگا ٹیکن آج فیڈ چیئرمن پاول کی سپیچ ہے اگر وہ انٹرسٹ ریٹ انکریز کرتے ہیں تو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی وجہ سے گولڈ فردر ڈاؤن آ سکتا ہے ٹھیک ہے جب انٹرسٹ ریٹ انکریز کیا جاتا ہے تو بڑے ٹریڈرز گولڈ کو سیل آؤٹ کر کے اپنا پیسہ بینکس میں رکھواتے ہیں اور انٹرسٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ ویڈاؤٹ اینی رسک ہمیں یہ انٹرسٹ ملے گا بینک سے جب گولڈ کو وہ سیل کرتے ہیں تو گولڈ کی پرائس ڈاؤن آنے لگتی ہے اگر انٹرسٹ ریٹ انکریز کرتے ہیں تو گولڈ ڈاؤن آئے گا اگر انٹرسٹ ریٹ ڈیکریز کرتے ہیں تو گولڈ آپ ہو سکتا ہے ہاں جی دوستو آپ کروڈ آئل کو دیکھ لیتے ہیں کروڈ آئل کی صورتحال جو ہے لمحہ بلمحہ چینج ہو رہی ہے کل تک تو یہ بولش نظر آ رہا تھا لیکن یہ پیک لگا کے تقریباً پچانوے اشار یا پچیس تا کپ جانے کے بعد اب یہ ہمیں بیرش نظر آ رہا ہے بیرش بھی نہیں یہ دیکھیں یہاں تک ڈاؤن آنے کے بعد اس کو ریجیکشن مل چکی ہے 92 سے اور یہ اب اس کی پرائز اپ ہو کے 93.17 کے اوپر ہے اچھا جی ویسے اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو کروڈ آئل 95 تک اپ گیا یہ ہے اس کا ہائے اور یہ ہے اس کا لو اچھا جی اگر ہم فیبوناچی لگا کے دیکھیں تو مارکٹ کہاں تک ڈاؤن آ سکتی ہے یہ دیکھیں یہاں 90 سے اوپر تک یہاں تک ڈاؤن آ سکتی ہے یہ 50 کا لیول ہے 60 کا لیول یہ ہے کرسر کی مدد سے ہم چیک کرتے ہیں ہاں جی 99.50 تک ڈاؤن آ سکتی ہے اور اس کے علاوہ 90.50 تک مارکٹ کو ڈاؤن آنا چاہیے لانگ ران میں اور اسی طرح اگر ہم ایچ فور کے ٹائم فریم میں کینڈل سٹکس پیٹرن کو دیکھیں دوستو یہاں پہ دیکھیں یہ سیل کا سگنل نظر آ رہا ہے یہ ہے سیل کا سگنل یہ ڈوجی کے بعد اتنی بڑی ریڈ کینڈل کلوز ہو چکی ہے اور اس کے بعد مارکٹ تھوڑی بہت کریکشن کرنے آپ پہ ہو رہی ہے یہ زیادہ سے زیادہ یہاں تک 94 تک جا سکتی ہے لیکن اس نے آنا ڈاؤن ہی ہے یعنی اب جو ہے کروڈ آئل ہمیں بیرش نظر آ رہا ہے بہتر یہ ہے کہ آج کوئی ٹریڈ اوپن نہ کی جائے لیکن اگر آپ کی ٹریڈ چال رہی ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کروڈ آئل کا موو کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلے ڈی وان کا ٹائم فریم ہم اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد کل جو اتنی بڑی ریڈ کینڈل بنی ہے اس کے اوپر ہم لگائیں گے ریزیسٹنس سینٹر میں سپورٹ اور پیوٹ پوائنٹ یہ لگ گئے ہیں فیفٹین میں نے ٹائم فریم اوپن کریں گے اور ان لیولز کو دیکھیں گے فیبوناچی کی مدد سے اڈجسٹ کریں گے یہ ہے فیبوناچی یہاں سے ڈریک کر کے یہاں تک ہم لے کے آئے اور یہ فیفٹی کا لیول بان رہا ہے ہاں جی نائنٹی تھری پوائنٹ ایٹ سیمن اس کو ہم کر دیتے ہیں ڈیل ٹھیک جی اب دوستو کروڈ آئل مارکٹ یعنی کہ کل کافی ڈاؤن آئیے نا تھوڑی بہت کریکشن کرنے آپ پہ ہو رہی ہے آپ پہ ہونے کے بعد اس نے آنا ڈاؤن ہی ہے صحیح ہے یہ دیکھیں آج کی ہماری ٹریڈنگ سٹیٹیجی یہ ہوگی یہاں سے نائنٹی تھری پوائنٹ ایٹ سیمن سے ٹکرا کے اگر ڈاؤن آنے لگے تو سیل ہم کریں گے اگر فردر اوپر نائنٹی فور تک بھی چلی جاتی ہے تو ہم نے سیل کی ٹریڈ لگانی ہے اور اوپر سٹاپ لاؤس لگانا ہے ٹھیک ہے نائنٹی فور پہ اگر سیل کر رہے ہیں تو نائنٹی فائیو کا ایس ایل آپ راکھ سکتے ہیں ایس ایل لگا کے سیل کی ٹریڈ لگائیں گے اور یہ ہمارا ٹی پی ہوگا نائنٹی ٹو اور نائنٹی ون یہ دو ہمارے ٹی پیز ہوں گے دوستو اگر ہم نائچرل گیس کو دیکھیں ایکس این جی یو ایس ڈی کو دیکھیں تو یہ دیکھیں اس چیمبر میں مارکٹ فلکچویٹ کر رہی ہے واضح یعنی کسی ڈائریکشن کی طرف نہیں ہے یہ لیول ہمارے یہ پریویس ویڈیو میں ہم نے لگائے تھے اور مارکٹ کا پیوٹ پوائنٹ نائن پوائنٹ فور فائیو یہ پیوٹ پوائنٹ سے بلو ہے فلحال بارال چانسے یہی ہیں کہ نائن پوائنٹ ون فائیو جو ہے یہ جو لیول ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ نائن پوائنٹ ون فائیو اس لیول تک بھی اگر ڈاؤن آتی ہے لیکن اس نے جانا اب ہی ہے یہاں سے ٹکرا کے اور نائن پوائنٹ سکس اور اس کے علاوہ نائن پوائنٹ سیون تک مارکٹ اپ ہو سکتی ہے اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ اوپر ریزیسٹنس سے ٹکرا کے ڈاؤن آنے لگے تو سیل کیا جائے اور یا پھر اس کو ریٹیسٹ کرنے کے بعد تیزی سے آپ ہونے لگے نیچے سٹاپ لوس لاکے بائی کی ٹریڈ لگائی جائے بارلین لیولز کو فالو کرنا ہے فیلحال تو مارکٹ سائیڈ ویب میں چال رہی ہے واضح کوئی کسی ڈائریکشن کی طرف نہیں ہے اور مارکٹ نے یہ ہائیسٹ ہائی بنایا تھا نائن پوائنٹ نائن فور کے اوپر یہاں پہ بنایا تھا اور یہاں سے ڈاؤن آئی اور کریکشن کار چکی ہے اس کے چانس سے زیادہ آپ جانے کے ہی ہیں ٹھیک ہے یہاں اس کو اگر بریک کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر تو اس نے آپ پی جانا ہے ٹین اور الیون کی طرف اور اگر یہاں سے اس کو ریجیکشن ملی تو پھر دوبارہ ڈاؤن آ سکتی ہے دوستو اگر ہم یورو یو ایش ڈی کو دیکھیں تو یورو یو ایش ڈی نے یہ لو لگایا زیرو پوائنٹ نائن ایٹ نائن سکس پہ اس کے بعد پرائز اپ ہوئی اور یہاں پہ ڈبل ٹاپ لگا ہے یہ دیکھیں ڈبل ٹاپ لگانے کے بعد مارکٹ نے ڈاؤن ہی آنا تھا اور ڈاؤن آئی ہے اور اس کے بعد یہ اس کی کرنٹ پرائز پوائنٹ نائن نائن سکس ایٹ ہے اس وقت اب ہماری دوستو ٹریڈنگ سٹیٹیجی اس کے اوپر کیا ہونی چاہیے اس کو کوشش کریں کہ سیل شیل نہ کریں ٹھیک سیل کرنے لگے ہو سکتا ہے یہ اوپر نگل جائے کوشش کریں کہ ڈپ سے بائے کریں ٹھیک ہے جتنا ڈاؤن یہاں تک اگر ڈاؤن آ جاتا ہے یہاں سے بھی بائے کریں یہاں تک ڈاؤن آ جاتا ہے تو بائے ہی کریں تو یہ زیادہ بیسٹ ہے اچھا جی ابھی ہم لیول لگا لیتے ہیں پہلے ڈیوان کے ٹائم فریم میں یہ کوئی کینڈلز ہی نہیں بنی ساری ڈوجی ٹائپ کینڈلز بنی ہیں ڈاؤن ٹرینڈ میں ڈوجیز بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب سیلرز کی پاور ختم ہو چکی ہے اور مارکٹ بلش ٹرینڈ کی طرف جا سکتی ہے دوستو یہ آپ کے لیے اپرچنیٹی ہوگی کہ اس کو آپ کوشش کریں ڈپ سے بائے پکڑنے کی کوشش کریں اور ہولڈ کریں صحیح ہو گیا فیلحال تو مارکٹ آج کا دن ہو سکتا ہے مارکٹ یہاں سے بھی ڈاؤن آسکتی ہے یہ پاؤنڈ نے لگایا ایک اشارہ سترہ اٹھارہ پہ ٹھیک ہے جو دوست یہاں پہ بائے کی ٹریڈ پٹ کر چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ہولڈ کریں کیونکہ مارکٹ تھوڑی بہت کریکشن کرنے تو ڈاؤن آئے گی لیکن جانا اس نے آپ بھی ہے اس سے زیادہ اور کیا ڈاؤن آئے گی پاؤنڈ کی مارکٹ اور جو دوست نہیں لگا سکے انہیں چاہیے کہ آج کے دن مارکٹ اگر ڈاؤن آتی ہے تھوڑا بہت یہ ڈاؤن آ بھی سکتی ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل باٹم لگانے کی کوشش کار رہی ہے تو یہاں سے ہم بائے کی ٹریڈ پکڑیں گے نیچے سٹاپ لاؤس لگائیں گے اور تقریبا دو تین چھ ماہ تک بھی ہولڈ کیا جا سکتا ہے جی دوستو این ای ایس ون ہنڈرڈ کو اگر ہم دیکھیں این ای ایس ون ہنڈرڈ ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے کافی ڈاؤن آیا یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک ڈاؤن آیا اب یہ جو ہے یہاں تک تو جائے گا ڈبل ٹاپ بنانے کے بعد پھر اس نے دوبارہ ڈاؤن ہی آنا ہے اب 30 منٹ ٹائم فریم میں یہ مارکٹ بولش ٹینڈ میں آ چکی ہے بولش کراس آور ہو چکا ہے مارکٹ 200 موونگ ایورج سے ایباو ہے اگر ہم لیولز لگائیں یہ دیکھیں یہ ہو فکتی ہے مارکٹ کی سپورٹ اور یہ مارکٹ کی ریزیسٹنس یہ ہے اس کا ہائے ہے اور سینٹر میں ہم لگا لیں گے پیوٹ پوائنٹ ٹھیک ہو گیا یہ لگ چکے ہیں ہمارے لیولز اب ہماری ٹریڈنگ سٹیٹیجی آج کے دن یہ ہو سکتی ہے کہ مارکٹ بولش ہو چکی ہے صحیح ہے اگر پیوٹ کو بریک کرتی ہے بریک کرنے کے بعد پھر کنفرمیشن مل جاتی ہمیں بولش کی تو پھر ہم بائی کی ٹریڈ لگائیں گے اور یہاں تک ہولڈ کر سکتے ہیں یہاں تک ہولڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تھوڑا اوپر یہاں تک پریویس ہائے تک ہولڈ کر سکتے ہیں صحیح ہو گیا لیکن اب زیادہ چانس یہ ہیں یہ دیکھیں پہلے یہ بیرش کراس اوور ہوا تھا مارکٹ یہاں تک ڈاؤن آئی اب یہ بولش کراس اوور ہوا ہے مارکٹ کافی آپ جانے کے بعد پھر ہی ڈاؤن آ سکتی وہ بھی اگر اس نے آنا ہوا تو اب نیچے سپورٹ سے یہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہو چکی ہو چکی ہے اس سے زیادہ ڈاؤن نہیں آسکی آپ پہ ہو رہی ہے تو ہم ڈپ سے بائی پکڑنے کی کوشش کریں یہ فرس ٹی پی اور یہ سیکنڈ ٹی پی جی یو ایس تھارٹی کی مارکٹ بھی ڈاؤن آئی ڈالر بہت زیادہ مہنگا ہوا تھا ایک سو نو کے آس پاس اپ ہوا اپ ہونے کی وجہ سے بتیسزار سات سو ستاون یہاں پہ لو لگانے کے بعد مارکٹ اپ ہو چکی ہے ٹو ہنڈرڈ مووئنگ ایوریج کو کراس سٹاپ لاؤس کے ساتھ ہم بائی کریں اس کو ٹھیک ہے یا سٹاپ لاؤس ہٹ ہو جائے گا کراس اوبر تو بولش ہو چکا ہے اگر اوپر گئی تو پھر ہمیں اچھا خاصا پروفٹ آ سکتا ہے لیکن اگر انڈیکیٹرز کو دیکھا جائے چھوٹے ٹائم فریم میں دیکھتے ہیں ہاں جی پہلے یہ ڈاؤن آئے گی بائی کی جلد بازی نہ کی جائے یہاں تک یہ ڈاؤن آئے گی 32,918 تک یہاں سے بائی کیا جائے سٹاپ لاؤس کے ساتھ کیونکہ یہ جو ہے نا میک ڈی کا مووینگ ایوریج ابھی پیک پہ ہے جی دوستو جرمن فوٹی کی مارکٹ یہ دیکھیں 15 میں نے ٹائم فریم میں یہ ڈبل ٹاپ بنا چکی ہے اب یہاں سے مارکٹ ڈاؤن آ سکتی ہے صحیح ہو گیا اور جہاں سے اس کو ملے گی ریجیکشن زیادہ سے زیادہ یہ دیکھیں اس کا یہ اس نے لو لگایا ہے ٹھیک ہے جب ڈالر ایک سو نو پہ گیا تو یہ اس نے لو لگایا ہے لیکن بلش کراس آور یہاں بھی ہو چکا ہے زیادہ سے زیادہ اس مووینگ ایوریج جو ہے نا 200 کا مووینگ ایوریج یہاں تک ڈاؤن آ سکتی ہے یہاں تک آ سکتی ہے اس کے بعد ہم بائی کی ٹریڈ پکڑیں تو یہ زیادہ بیسٹ ہے فی الحال تو بائی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ڈبل ٹاپ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور مارکٹ یہاں سے ڈاؤن آ سکتی ہے یہ دوستو سلور مارکٹ بھی تقریباً اٹھارہ اشیاریہ ستر تک ڈاؤن آنے کے بعد اب جو ہے گریجویلی اپ ہو رہی ہے کل یہ اپ ہوئی اس کے بعد یہ بیرش ٹینڈ میں ہمیں نظر آ رہی ہے سلور مارکٹ لیکن آج ہم اس کو کریں گے بائی یہ آپ جا سکتی کہاں سے آپ جا سکتی ہے انیس اشاریہ زیرو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم بائی کی ٹریڈ لگائیں گے نیچے سٹاپ لاؤس لگائیں گے اور یہ انیس اشاریہ چالیس پچاس تک آپ جائے گی فرچ ٹی پی انیس اشاریہ چالیس سیکنڈ ٹی پی انیس اشاریہ پچاس اگر سلور آج آپ پہ ہوتی ہے تو گولڈ بھی آپ پہ سکتا ہے دوستو یہ تھا آج کا انیلیسز ہمارا واتس ایپ گروپ بھی ہے جس کا لنک ڈیسکریشن میں موجود ہے آپ ہمارا واتس ایپ گروپ جائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اور میں یہ بات بھی کلیر کر دوں کہ میں کوئی فینانشیل ایڈوائزر نہیں ہوں یہ ویڈیو جس ایڈوکیشنل پرپس کے لیے بنائی جا رہی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ